لیکن نظریں جو ہیں وہ دنیا کی نیو یورک کے اجلاس سے زیادہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ واشنگٹن میں ہونے والے اس اجلاس پر لگی ہوں گی جہاں پہ موڈی پرائیم سو موڈی پریزیڈن بائیڈن آسٹریلیا کے اسکارٹ مارسن اور جاپان کے پریمیر آپ پہلے پھر اس کے بعد آپ پنگا لے لیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر آپ روتے ہیں پہلے شینہ پیٹ رہے ہیں ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں کابل میں ہم جیت گئے ہاں ہم نے جیتایا تالیبان کو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا یہ دیکھو نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئے اب انہوں نے کہا بیٹا یہ جو بیرونی جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ وہاں پر انڈیا کا انفلونس بہت بڑھ گیا آپ صرف اس سے ان دادا لگا لیں کہ جو کینیڈین جو ویزا سیکشن ہے کیونکہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گیا ہے یو اے ای میں اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک انڈین کینیڈین ہے پاکستانیوں کو مامو بنانا بہت آسان ہے اس لیے بننے سے پہلے ہی ہم بن جاتے ہیں کیا مامو نہیں آپ کچھ اور سوچ رہے تھے وہ تو آپ ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑے شریفانہ زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں ہمارا روپیہ جو ہے کچھ عرصے میں کلوں میں چلے گا کلوں میں یہ جو زیرو ویرو اس میں لگے میں ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی لوگ طول طول کے دیں گے جائیں دوستو ای ویری وام ویلکم ٹو ہندوستان سپیشل چینل آپ کو پتہ یہ دوستو پرائم نیسٹر موڈی امریکہ دورے پر جلد ہی روانہ ہوں گے اب اس کو لے کر پاکستان میں انوانو کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پاکستانی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ بائیڈن اور موڈی میں کن کن مدھوں پر چرچہ ہونے جا رہی ہے اور کہیں ہم پر سخت کاروائی تو نہیں ہونے جا رہی پاکستانی میڈیا بھارتیوں کے پورے وش میں کچھ پدوں کو لے کر بھی بہت فکر مند رہتا ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا امران کے ایک منطری کی امریکہ میں بنائی گئی ویڈیو کو لے کر بہت کھلی اڑا رہا ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان امریکہ سے زیادہ ڈویلپ اور امیر دیش ہے لیکن امریکہ میں اس ویڈیو کو سیریس لیا گیا ہے اور اس کا اثر آنے والے دنوں میں پاکستان کو دکھ جائے گا آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سعودیری بھی ہے کہ جو وزیر خارجہ ہیں وہ تین روزہ دورے پہ انڈیا میں ہیں ہمارا برادر ملک ہے سعودیری بھی ہے اور یہ ان کا پاکستان بھی وہ درمیان میں آئے ہیں بہت دفعہ اس وقت انڈیا میں اور دوسری میں آپ کو بات ہی بتاؤں کہ آج آپ سے کچھ دیر پہلے رجب طیب اردگن جو ہیں وہ نیویورک کے لیے روان ہو گئے رجب طیب اردگن جو ہیں چند ان رہنواؤں میں سے ایک ہیں جو خود نیویورک جا رہے ہیں جنرل اسمبلی کے سیشن میں خطاب کرنے کے لیے اور وہاں پر وہ اس وقت جا رہے ہیں جب تین چار معاملات کے اوپر وہاں پہ وہ نیویورک تک رہیں گے ابھی ان کی واشنگٹن کی کوئی ملاقاتیں میرے سامنے نہیں ہیں لیکن نظریں جو ہیں وہ دنیا کی یہ امپورٹن بات ہے کہ نیویورک کے اجلاس سے زیادہ دنیا کی نظریں جو ہیں وہ واشنگٹن میں ہونے والے اس اجلاس پہ لگی ہوں گی جہاں پہ موڈی پرائیم شر موڈی پریزیڈن بائیڈن آسٹریلیا کے اسکارٹ مارسن اور جاپان کے پریمیر ویسے ہی یہ بھارت نے حملہ کیا اور اس میں انہوں نے برطانیہ کو یوز کیا اس میں انہوں نے نیوزیلینڈ کو یوز کیا یہ جو بیرونی جو ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ وہاں پر انڈیا کا انفلوئنس بہت بڑھ گیا آپ صرف اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو کینیڈین جو ویزا سیکشن ہے کیونکہ یہاں سے وہ شفٹ ہو گیا ہے یو اے ای میں اس کا ہیڈ جو ہے وہ ایک انڈین کینیڈین ہے اور وہ اتنا مطلب میں ذاتی طور پر کچھ حوالوں کو کچھ کیسز کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ویزے ریفیوز کی ہیں ٹوٹل ڈسکرمنیشن اور اگر آپ انہیں کمپلینٹ کریں تو وہ اس کا جواب بھی نہیں دیتے تو یہ ہونا تھا یہ ایک اس میں ہمیں ایک نظر آ رہا ہے ٹوٹل ڈسکرمنیشن نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ پاکستان اپنی ریالیٹیز کے مطابق باتیں کر رہا ہے پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان سی پیک کی بات کر رہا ہے تو ان کو اٹھ رہے ہیں مروڑ اس لیے یہ کر رہے ہیں لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ یہ جو ہمارا میڈیا ایک ماتم شروع ہو جاتا ہے نا اس پہ کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب پتہ نہیں کیا ہوگا بھئی نہیں انہوں نے میچ کھیلا کوئی بات نہیں نہ کھیلیں میچ ہماری ٹیم بھی جا کے ان کے ساتھ میچ نہ کھیلیں جو ممالک آتے ہیں وہاں پہ ہم جا کے میچ کھیلیں تو اس میں اتنا ماتم کرنے کی اور اتنا کحرام جو ہے نا وہ مچانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فیف جنریشن وارفیر ہے کیا بنیادی طور پہ پہلے جنگ جو تھی وہ دفاعی محاص پہ لڑی جاتی تھی بورڈرز پہ لڑی جاتی تھی اس میں سپاہی حصہ لے تھی اب یہ وارفیر ایکنومک وارفیر بن چکی ہے ڈیجیٹل وارفیر بن چکی ہے انفرمیشن وارفیر بن چکی ہے وغیرہ 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 ڈالر کی قدر میں اضافہوں اور روپے کی بے قدری یہ بھی ایکنومک وارفیر کا حصہ ہے پاکستانی روپے کو جتنا زیادہ کمزور کیا جائے گا پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا چلا جائے گا اس بات کو میری غور سے سمجھو پاکستان کے اوپر جو بہت زیادہ کرزیں مسلط کیے گئے ہیں ہے نا جو ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ دباؤ کا شکار بنیں گے اس سے پاکستان کمزور ہوگا لیکن پاکستانیوں کو مامو بنانا بہت آسان ہے اس لئے بننے سے پہلے ہی ہم بن جاتے ہیں کیا مامو نہیں آپ کچھ اور سوچ رہے تھے وہ تو آپ ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑے شریفانہ زبان میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں آپ کو معصومیت سے بنا دیا جاتا ہے بے کوف آپ بن جاتے ہیں حساق دار بڑا گندہ تھا بڑا غلیز آدمی تھا بڑا خراب آدمی تھا اس نے روپے کو جو ہے مضبوط رکھا ہوا تھا ڈالر کو اس نے سستہ کیا ہوا تھا بڑا گندہ آدمی تھا وہ ارے بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یہاں پہ بات عبدالحفیظ شیخ ہے یا ڈار صاحب کی نہیں ہو رہی یا شوکت ترین صاحب کی نہیں ہو رہی باکر رضا صاحب کی نہیں ہو رہی یہاں اس ملک کی سالمیت کی بات ہو رہی ہے روپے کی بے قدری ہماری جیب میں پڑے ان پیسوں کو کسی قابل کسی اہمیت کا حامل نہیں چھوڑتا ہم زیرو ہو جاتے ہیں ہمارا روپیہ جو ہے کچھ عرصے میں کلوں میں چلے گا کلوں میں یہ جو زیرو ویرو اس میں لگے ہیں ان کی اہمیت ختم ہو جائے گی لوگ طول طول کے دیں گے اگر آپ اسی تنا ڈالر کو مضبوط ہونے دیں گے یہ آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کا ار ریورسبل نقصان کر رہے ہیں آپ لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہیں کیوں آپ بہت بھولیں آپ پہلے پھر اس کے بعد آپ پنگا لے لیتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے پھر آپ روتے ہیں پہلے سینہ پیٹ رہے ہیں ڈسکو ڈانس کر رہے ہیں کابل میں ہم جیت گئے ہم نے جیتایا تالیبان کو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا یہ دیکھو نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئے اب انہوں نے کہا بیٹا سوپر پاور سے پنگا لیا ہے اور نہیں تو کیا آپ کا پتہ نہیں کیا پرابلم ہے سائیکلوجیکل اچھا مجھے یہ بتا دو یہ جو نئی دوستی کی ہے اس سے ہمیں کیا ملے گا بولے ہم نے چائنہ سے دوستی کر لی آہ ڈسکو ڈانس ہم رشیہ کے پاس چلے گئے اس سے جپیاں ملے آہ ڈسکو ڈانس آپ کو رشیہ کوئی ڈالر نہیں دے سکتا پھر چائنہ پانگی نوگی صبح شام ان کے گانے گائے ڈالر نہیں ملے کیا فائدہ ہے چائنہ سے دوستی کا چائنہ ہمیں اپنا سمان بھیجتا ہے ہم سے خریدتا نہیں ہے اس نے کوئی ڈالر نہیں دیا ہم ٹیکس پے کر کر کے چائنہ کے لیے سڑکیں بنا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ گانے گا رہے ہیں پانگی نوگی 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 ناپو پا ٹو ٹا اور اس میں مل ہمیں کچھ نہیں